اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ سب ویلکم ٹو لٹس اپورٹ آئی ہوف آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور آج میں جو آپ کے سارے اسے بھی شیئر کرنے جاری ہیں وہ میری موسٹ فیورٹ ہے تو اس کا نام ہے جی کریمی پاسٹا تو چلیں منٹ میں بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا جی ہاف کیجے چکن بونلس لیا یہاں میں نے مشروبز کا ایک پیکٹ لیا ہاف کیجے اور یہاں پر میں نے چکن ہاف کیجے اور اس کے بعد میں نے لیا جی پاسلے تھوڑا سا میں نے دو سے تھری ٹیبل سپون لیا ہے میدہ اور اس کے بعد میں نے لیا ہے افغانی میکرونی کا ایک پیکٹ اور اس کے بلیک پیپر اور آل میکس ملک لیا ہے اور یہ کریم کا پیکٹ لیا تو چلیں جی یہ ساری انگریڈنس اس کے اندر جائیں گی پاسلے کے اندر الفرادو اور ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پاسٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں یہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں جی یہاں پر میں نے ڈالتی ہے جی میکرونی بوائل ہونے کے لیے اور یہاں جی چکن کو بھی میں نے رکھتیا ہے جی بوائل ہونے کے لیے یہ بھی بوائل ہوگا پھر اس کے بعد میں اس کے سٹرچ کروں گی اس طرح سے اور یہاں پر تھوڑا سا میں آل بھی ایڈ کروں گی تاکہ ایک دوسرے کے اندر بلکل جبک سینہ جائیں اور پھر چمز سے ہلا کر ان کو تھام رہیں 5-10 مندر میں یہ فلکل میکرونی رہی ہو جائے گی یہاں یہ پاسٹا جو ہے بوائل ہو رہا ہے بہت اچھے طرح سے اورشکل بھی بوائل ہو رہا ہے مشرومز ای لاب مشرومز مشروم پاسٹا بنا رہی ہوں اس کے لئے یہ میں جوز کرنے لگی ہوں اور یہ ملے پہت پسند ہے تو یہاں پر مشرومز کو میں کہہ رہی ہوں سلائس میں کٹ اور اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی سٹائل میں کر سکتے ہیں چوب بھی کر سکتے ہیں اور سٹرپس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا آئل ہوں گی اس میں میں نے ڈال دیا اور اگی جو یہ مشروم سے ان کو پھرائی کریں گی لائچ سا سب مشروب پہنے ڈال دیا اس میں اسے ہلکا سا پھائی آپ نے کرنے بہت زیادہ پھائی نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر خیاب ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں یہ مشروم اور اس نے جو ہے اپنا کلر چینج کر دیا ہوئے اور پھلکو یہ پھینچ اپنے بلیک پیپر اس میں ایڈ کر دینا چکن ہو گیا جی بوائل اب میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں اس کو سٹرپس میں اس طرح میں کٹ کروں گی اور یہ جو مشروم سے ہو گئے ہیں سوتے ہیں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں کٹ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں اور اس میں تھوڑا سا سویا سوس پی ایڈ کریں پھلکو تھوڑا سا ٹی سپون تیز کے لیے اور اب یہاں پر اس کو میں نے گل کر دیا ہے چکنگ سوٹے ہو گیا اس کو آپ ہم نکالیں چکنگ سوٹے ہو گیا اب میں اس کو کر دیں گے ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں اوال اکیشی قسمت کے لئے، اپنے اپنے چھوٹی اپنے چھوٹے میں چھوٹے سکنےیں اپنے اپنے پھر اکیش پہنچاوں رہے ہیں اپنے پھر میٹیں اپنے ملتے ہیں اپنے پھر گھرائی میٹنoptی اس کو تھوڑا سا محسن کر لیں گے اچھی طرح تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ہاتھ ٹیبل سپون میں یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں جی بلاک پیپر ہسپے زائکا اور یہاں پر سالٹ بھی ڈالے گا ہسپے زائکا کیونکہ میں چکل میں تھوڑا سا ڈال چکی تھی اس لئے بہت کام کانٹیٹی میں ڈالے گا اچھی طرح اس کو مکس کر دیں تاکہ یہ میدہ ہے یہ خراب نہ ہو جلے نہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سوس ریڈی ہو رہی ہے جی پاسٹے کی ہاں پر میں ڈال رہی ہے دودھ ایک کپ ایک کپ دودھ میں ڈال رہی ہے اس کے اندر سوس میں یہ سوس مل رہی ہے اس کی اس طرح سے یہ سوس بنتی ہے میں تو اسی طرح ہی بہناتی ہوں اس کی سوس اور اب میں ڈال رہی ہے جی کریں اس کے اندر ہاف پیکٹ میں نے کریں کا ڈالنا ہے اس کے اندر ہاف پیکٹ میں نے کریں کا ڈالنا ہے اس کے اندر بیٹر کی مدد سے اب میں اس کو کریں اس میں کوئی بھی لنس رہنا نہیں چاہیے بلکل بھی اگر رہ گیا تو بہت بکار ہو جائے گی اس کی سوس یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں جی مشروان اور چکن جو میں نے سوٹے کیا ہوا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں سوس کے اندر میں ڈال دیئے یہ دونوں چیزیں اور جب یہ آپ ڈالتے ہیں یہ دونوں چیزیں جب آپ نے ڈال دیں اور آنچ آپ نے بلکل سلو کر دی نہیں ہے اس کی جتنے یہ ہے اتنے میڈیم پلو اب میں ڈالنے لگی ہوں جی میکرونی بھی ساتھ ہی یہ دیکھیں اچھا اب یہاں پر میں ڈالنے لگی سب مکس میں نے کر دیا ہے یہاں پر آپ نے ڈال دی نہیں ہے جی پاس لے میں لے پاسلا میں لے پاسلا اور بہت ہی یمی بہت ہی مزے دار یہاں پر اس کو کرنے لگی جی ڈیش آؤٹ مزدار سب پاسٹا یہ دیکھیں بہت ہی یمی اور بہت ہی بہت ہی کریمی پاسٹا یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک یہ دکھاو یہ اچھا سکتا ہے اور یہاں پر ہو گیا جی کریمی پاسسہ بہت کل ریڈی ہے اب لے دیں جی لٹس اپورٹ کو اجازت اللہ حافظ رائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو شیئر کیجئے گا اور لائک کرنا بہت کل نہ پھولئے گا کمنٹس میں مجھے بتائیے گا جی کیسا بنا اور ضرور مسٹرائب کیجئے گا